ہیلو گوڈ ایوننگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اچھے ہی ہوں گے شام کے بجے ہوئے ہیں ساتھ اور یہاں پر میں چائے بنا رہی ہوں اتنا لیٹ سائے آپ سوچیں گے کیونکہ اسپینڈ آئی تھی ڈوٹی سے اور کہہ رہی تھی کہ آج سردرد کافی زیادہ ہو رہا ہے تو آپ چائے بنا دیجئے گا نمبو پانی وغیرہ اس موسم میں اچھا نہیں لگتا کیونکہ لگاتا تین دن سے بارس ہو رہی ہے اور بارس کی وجہ سے تھوڑا ٹھنڈا موسم ہو گیا ہے اور میں نے کہے تھے ہیر ووز تو میں نے بھی کومب نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا پہلے اپنا سبجی وغیرہ بنا دیتی ہوں روٹیاں اس ٹائم دیدی بناتی ہیں بس میں سبجی بنا رہی اور گیا کی سبجی بنا رہی تھی مطلب برطن وغیرہ میں ووز کر کے لے کر آ گئی تھی تو یہاں پر میں ساتھ ساتھ گیا کی سبجی بنا رہی تھی اور بس ابھی گیاں کو میں نے رکھ دیا ہے ککر میں ککر میں جلدی ہی گیاں کی سبجی بن جاتی ہے اور دیدی نے آچھے لے بنائے تھے سیام کے سمیہ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بیسن کا ڈبا بھی نیچے ہی رکھوا تھا دودھ وغیرہ سب کچھ آ چکا ہے تو ابھی دودھ وغیرہ بھی رکھیں گے اور میں میرے اسپینٹ کو بتا رہی تھی کہ آچھے لے کافی زیادہ ٹیسٹی بنائے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے نہیں چھوڑے تو کیونکہ بچے ہوتے ہیں تو بلکل بھی نہیں چھوڑتے بچوں کو جو چیزیں اچھی لگتے ہیں تو وہ تو بلکل بھی نہیں پھر آپ چاہے کتنا بھی وہ کر لے تو بنائے تو انہوں نے کافی سائے تھے لیکن بچوں نے سبھی نے دو دو لے لیے تھے اور ہم نے تو ایک ایک کھائی دور کافی دن بعد بنے تھے بھروا چیلے اور کافی زیادہ ٹیسٹی بھی بنے تھے اور دوست اگر آپ نے میرے کو انسٹا پر فولو نہیں کیا تو آپ وہ آئیڈی دکھائی دیلی اس پر جا کر فولو کر سکتے ہیں ہمارے اچھے چیلیلز آپ کو ملے گی تو گائز یہ ہے صبح ہے کہ کلپ سیام کے سمیمہ میں اتنا ہی کلپ بنا پائی تھی رات کو آج پھر سے تیج بارس ہو گئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیدی نے پورا گھر ووس کیا ہے تین دن ہو لے لگاتا رہی سے ہی بارس ہو رہی ہے تو دیدی نے بھار کا سارا دھو دیا ہے سب کچھ گاڑی وغیرہ سب کچھ دھو دیا ہے بچے بھی نھا لیے ہیں اور ٹائم ہو رہا تھا پونی سات بجے کا رہا تھا اور میں کھانے بنانے کی تیاری کر رہی تھی تو دیدی جتنا کر پائے گی اتنا کر کے چلی جائے گی پھر میں کر لوں گی کیونکہ اتنا ہی ہو پاتا ہے صبح صبح ان کی ساڑی سات بجے کے قریبن بس آ جاتی ہے ابھی موسم خراب ہے اس کی وجہ سے ساڑی ساتھ آتی ہے درواز سوا سات بجے کے قریبن ہی آ جاتی ہے تو یہاں سے دیدی نے سارا ووز کر دیا ہے اور یہاں پر میں بنا رہی تھی کھانا تو میں نے گرم پانی رکھا ہوا ہے بیٹی گرم پانی سے نہائے گی کیونکہ وہ صبح صبح تھوڑی تھنڈی سی ہو رہی ہے تین دن سے جس کی وجہ سے وہ گرم پانی سے ہی نہ لاؤں گی اس کو صبح صبح ویسے بھی اس کو جھکھام ہو رہا تھا تو میں یہاں پر بنا رہی تھی بچوں کے لئے حبی کے لئے پراتے بناوں گی اور لنچ میں میں روٹیا پیک کرنے والی ہوں تو بس ویسے آج میں نے رائتہ بنایا ہے موسم تو تھنڈا تھا برہتہ بنانا پڑا اور کچھ تھا نہیں اور بچے اور کچھ چیزوں کو اتنا زیادہ پسند بھی نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر روٹیا وغیرہ بن چکی ہیں اس کے بعد ہم بھی ساتھ ساتھ میں بریکپاسٹ لے لیں گے پانے گرم ہو جائے گا اس کے بعد میں چائے رکھ دوں گی چائے گرم بن جائے گی اس کے بعد میں ہس بینڈ اور جی آجی بھی لے لیتے ہیں اسی ٹائم پر چائے اور اس موسم میں تو چائے اچھی لگتے ہیں کیونکہ تھنڈا تھنڈا موسم ہو گیا ہے بلکل ہبھی تو رات کو اتنی تھنڈی لگتی ہے کولر میں تو بلکل تھنڈی لگنے لگتی ہے تو پنکھا ہی چلا رکھا تھا کولر تو ہم نے چلایا ہی نہیں آدھی رات کے قریبے ہم بند کر دیتے ہیں اور دیدی لوگ تو چلاتے ہی نہیں ہیں تو بس یہاں پر میرا کھانا بھی بن چکا تھا سارا ایک بار نہیں بناوں گی آدھا بناوں گی آدھا باد میں بناوں گی میں سے ایک وغیرہ کرواتی ہوں ہس بینڈ سے تو ٹائم لگ جاتا ہے اس میں تو دیدی نے بھار کا سارا جھاڑو مطلب سارا جھاڑو سے ایک بار پانے سے بلکل ساف کر دیا تو اس کے بعد یہ پوچا لگا رہی ہے بھار بھار کا بھی لگا کر چلی جائے گی کیونکہ بچے ریڈی ہو چکے ہیں اور بچوں کے سکول کا بھی ٹائم ہونے جا رہا ہے تو بس ایک بار سارے میں فٹا فٹ سے وائپر سے رگر دیتی ہے سارے میں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑی بہت کلپ بنا پا رہی ہوں تھوڑا بہت نہیں بنا پا رہی کیونکہ میرے کو بھی کام کرنا رہتا ہے بچے ریڈی ہو رہے ہیں بچے تو بلکل بھی فون کو نہیں پکڑتے میرے سبین بھی نہیں پکڑتے تو اپنا کام خودی کرنا ہوتا ہے تو گائیز اگر ویڈیو پسند آتے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اپنے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا اسی طرح کے اور ویڈیو آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملے گی تو بس یہاں سے ابھی کیا ہے نا تین نین ہو لی لگاتار گھر وہ سو رہا ہے تو اتنا گندہ نہیں ہے کونے کونے کی صفائی ہو چکی ہے دھونا اس لیے پڑتا ہے کیونکہ پانی پانی ہو جاتا ہے اور پسو کا کچھا ہے وہاں سے مٹی آ جاتے جس کی وجہ سے سارا ہمیں دھونا پڑتا ہے تو بس ابھی دیدی لگا رہی ہے پوچا اور میں ملتی ہوں آپ کو ہم بریقفاسٹ کریں گے تھوڑی دیر بعد تو گائیز بچے سکول جا چکے ہیں دیدی بھی سکول جا چکی ہے اور میں نے چائے بنائی تھی تو میں پراتھے لے کر آگئی ہوں چائے کے ساتھ اور میرے ہسپینڈ بھی ساتھ ساتھ میں ایک پراتھہ ہسپینڈ کے لیے اور میرے لیے کیونکہ میں پھر کھانا لیٹ کھاتی ہوں پونی بارہ بارہ بچ جاتے ہیں کھانا کھاتے وقت تو کام وغیرہ سارا کرنے کے بعد تھوڑا لیٹتی ہوں اور اس ٹائم پر اگر بریقفاسٹ کر لیتی ہوں تو پھر رات کو دو پہر میں لیٹ ہی کھانا کھاتی ہوں کیونکہ تیج بارس تھے آج اور ہوا بھی کافی جیدہ تیج تھی تو یہ بھی ساتھ ساتھ یہ ویسے بہت ہی کم بار مطلب سا ہوتا ہے کہ کھاتے ہیں صبح صبح کچھ نہیں کھاتے کیونکہ پہلے اوٹس وغیرہ کھا لیتے تھے لیکن ابھی اوٹس وغیرہ بنتے نہیں ہیں تو بس کبھی کبھار میں ان کو جبردستی دیتی ہوں دروائی جی نہیں کھاتے ہیں ساتھ جو ابھی ٹائم ہو رہا ہے وہ ساڑھے آٹھ بڑ چکے ہیں اور میں نے کھانا وغیرہ بنا گیا ہے تھوڑے سے بڑھتا نہیں زیادہ نہیں ہیں آج پہار کا دیتی کر کے چلے گئی تھی سارا کام اور ابھی بس میں اندر کا جھاڑو وغیرہ لگاؤں گی دسٹنگ وغیرہ کروں گی دیلے دیلے کرتے رہوں گی اتوان ڈیٹے کے لیے نکل چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں سمیٹا ہے ابھی سارا سمیٹنا باقی ہے تو دھار کا بلکل چار دن ہو گئی گھر بہت سوڑت دھکیا پھر پہنچا لگتا ہے بہت ہی جیدہ ساہ ہو جاتا ہے ساری دسٹ نکل جاتی ہے ہم ریگولر پہنچا لگاتے ہیں اتنا ساپ دھر نہیں ہوتا چاہے کوئی بھی ہو اتنا ساپ نہیں ہوتا اور آج رات سے ہی لائٹ نہیں آئی ہے کیونکہ رات کو تو نا تیج آندی تھی بٹ ریت نہیں آیا کیونکہ کل بارس کافی جیدہ ہو چکی تھی تو ریت نہیں آیا آندی بھو جادہ تھی اور پھر صبح بارس بھی آندی کے بعد کافی جیدہ بارس بھی آئی تھی تو کل جو آندی تھی نا وہ دکھا رکھی تھی اسی کلو 90 کلومیٹر پر حاور کے ہاں رساب سے چل رہی تھی کافی جیدہ تیج والی آندی آ رہی تھی مطلب بری طرح سے اس کے ساتھ نہ تو پتے وغیرہ کچھ بھی آئی لیکن ہمارے گھر میں پوٹی ہے نا جھڑنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو وہ تیج باری سراندی کے وجہ سے خود سارا مطلب پیڑوں کی ٹہنیاں اس طرح سے کود آیا تھا تو صبح صبح دیدی وہ تو کر کے چلے گئی کیونکہ آج اور کام تو تھا نہیں پسو کو چارہ لالا اور وہ کر کے چلے گئی ایک ہی ہی مگوبر کی مطلب تسلا تھا جاڑا نہیں تھا پسو کو اندر ہی بان دیا تھا اس طرح جیسے پسو کے جو بھار کی جگہ تھی وہ بلکل ساپ ستھری ہے کل جیہ جی نے ریت جمع دیا تھا جیسے اور رات کو ہی کپڑے دھو دیا ٹھیک رہے ہیں دروایج آج سوگے لائٹ بھی نہیں آئے اور ابھی تک بھی نہیں آئی لائٹ کل بھی پورے دن نہیں آئی تھی سیام کے سمیے ہی آئی تھی تو کل سارے سیام کے سمیے ہی کپڑے وہ سوئے تھے اور یہ یہاں پر سکھے ہوئے ہیں تو سارے سوک چکے ہیں میں انہیں ستبھی کو اکھٹا کرتی ہوں ایک بار اور اس کے بعد میں اپنا کام کرنا سکتی تو کائچ میرے گھر کے بھار کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں راج کو تیج آندے کی وجہ سے ساری جو جوار وہ رکھی تھی ساری مطلب لیٹ چکی ہے بلکل میں گیٹ کو بند کر دیتی ہوں اور اس کے بعد اپنا کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو کچھ کپڑے گلے تھے تو میں نے اس کے اوپر ڈال دیئے ہیں ٹاول وغیرہ کیونکہ اندر پھر ان میں مطلب بدبوسی ہو جاتی ہے اور یہاں پر بلکل سوک چکا تھا تھوڑی تھوڑی آج مطلب زیادہ دھوپ نہیں تھی تھوڑی تھوڑی دھوپ تھی تو چلتے ہیں اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو بس اندر کا کام کرنا باقی رہ گیا ہے کھانا وغیرہ بھی بن چکا تھا بس برتن ووز کرنے ہیں برتن زیادہ نہیں ہے تھوڑے ہی تھے تو کھڑکی وغیرہ بند کر دیتی ہوں کیونکہ آج گولر تو چلانا نہیں ہے تو میں نے کرٹینز کو بھی سائیڈ میں کر دیا ہے ہاں بھی فٹا فٹ سے یہ چدر وغیرہ لگا لیتی ہوں تو اندر کا کام کرنے میں مجھے میکسیمم پچیس منٹ لگتے ہیں بیس سے پچیس منٹ رسٹنگ جھاڑو کوچا وغیرہ کرنے میں اور میں نے یہ مطلب نائٹ سوٹ کی جیسے ہی لگ رہا ہے مطلب جیسے میکسی ہوتے ہیں بٹ میکسی نہیں ہے یہ میرا انارکلی سوٹ ہے مجھے کافی زیادہ پسند ہے اور اس کے اوپر میں لیگنگ ڈال رکھی تھی بٹ رات کو سوتے ہیں تو لیگنگ مجھے بلکل بھی مطلب عجیب سا ہوتا ہے اس میں اچنگ سی ہوتی ہے پیروں میں تو میں نے لور ڈال لیا تھا ابھی صبح کام کرنے میں کمفرٹ رہتا ہے ویسے لیگنگ میں بھی کام تو کمفرٹ ہو جاتا ہے تو میں نے اس کے نیچے یہ ٹراؤزر ڈال رکھا ہے یہ نورملی میں رات کو ہی پہنتی ہوں ویسے آج کل سب نائٹ سوٹ کے اوپر بھی پلیج وغیرہ ہی ڈالتے ہیں تو بس سب چیزیں میں نے ایک بار سمیٹ لی ہے اور آج مسین بھی میں نے اندر ہی رکھی بھی ہے کیونکہ بھار جو مسین کا کور تھا جو بطلق جو گتے والا کور تھا وہ گلہ ہو گیا تھا بارس کی وجہ سے تو ہم نے سوچا یہ فٹ جائے گا تو اندر ڈال دیتے ہیں مسین کو کیونکہ بھار پورے دن دھوپ رہتی ہے آنگن میں اور دھوپ کی وجہ سے اس کا کلر فیڈ ہو جاتا ہے تو اندر کھڑی کر دیتے ہیں اس کو پوز کر کے اچھے سے تو یہاں پر کچھ چیزیں تھی جس کو مینٹین کر رہی تھی اس کے بعد رسٹنگ کروں گی کیونکہ بچے ادر ادر چیزیں رکھتا چلے جاتے ہیں بچوں کے کھلوں وغیرہ بھی صبح صبح یہ چیزیں کافی جیدہ ہوتی ہیں جاڑوں کو چکنے میں ٹائم نہیں لگتا بچے اٹھا کر مینٹین کرنا پورے گھر کو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو بس یہ چیزیں ہو چکی ہیں ابھی ایک بار میں آپ کو سارا کام کرنے کے بعد میں ملتی ہوں تو بھار کے دونوں روم اور بھار کا جو ہول تھا وہ میں نے سمیٹ دیا تھا یہاں پر کپڑے وغیرہ جو رات کو سکھائی تھے ان کو میں دیکھ رہی تھی کہ کون سا سکھا ہوا ہے کون سا سلہ کیونکہ سلن بھی رہ جاتے ہیں کپڑوں میں اور اس موسم میں اگر سلن رہ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ مطلب بدبوس ہی ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی ایک دو کپڑے سلے کیونکہ جو ہو جاری کے کپڑے ہوتے ہیں جیسے بنیان ہوتی ہے یا ٹی شٹ ہوتی ہے بچوں کی تو وہ کم سکھتی ہیں تو ان کو میں ایک بار دھوپ دکھا دیتی ہوں اس کے بعد سارے کپڑے کھٹے کر کے ڈال دیئے ہیں چار پائی کے اوپر بعد میں انہیں ٹی لگاؤں گی سارا کام کرنے کے بعد کھانا وغیرہ کھانے کے بعد نہ ہوں گی شام کے سمیہ ہی تو بس ایسے ہی رہتا ہے کام صبح صبح تو ابھی فیل خال بس بچے سکول سے بھی لیٹی آتے ہیں میری بیٹی ایک بجے کی قریب بناتی ہے اور بچے دھائی بجے کی قریب بناتی ہے تب تک اکیلے پس پھر اس کے بعد میں کھانا وغیرہ کھاتی ہوں اس کے بعد تھوڑا سا ریشٹ کر لیتی ہوں بیٹی آنے کے بعد ہی زیادہ کر میں سوتی ہوں پہلے تو مسکل سے ہی سوتی ہوں ابھی تو میں برتن وز کر کے لے کے آنگی جو ابھی ٹائم ہو رہا ہے وہ کونے نو بجے کی قریب ان کا ہو رہا ہے برتن وغیرہ وز کرتی ہوں تب تک میرا ٹائم ساڑے دس وز ہو جاتا ہے کیونکہ بیچ میں پھر نیند خراب ہو جاتی ہے پھر دو تین گھنٹے لگا تب تک نیند پوری نہ ہو تب تک مجھے نہیں آتے تو یہ کپڑے کچھ سلے تھے ان کو میں بھار تار کے اوپر ڈال کے آتے اس کے بعد ملتی ہوں آپ سے ٹائم ہو رہا ہے وہ سوا دس وزے کا ہو گیا ہے اب جا کے میرا کام ختم ہوا ہے پس وہ کو پانی پلایا کھل وغیرہ جو بھگونی ہوتی ہے وہ اس سائل کا پوچہ کل بھی نہیں لگا تھا تو آج وہاں بھی پوچہ لگا کے آئی ہوں اندر سارا رسٹنگ پوچہ وغیرہ سب کچھ کر دیا برطن ساف کر دی سٹینڈ پر بھی لگا دیے اور کیچن وغیرہ سب کچھ کلین کر چکی ہوں بس ابھی جو میرا کام بچا ہوا ہے کھانا 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 نہیں کھایا میں نے صبح بریکفاسٹ میں پراتھے ہو چائے دی تھی تو ابھی میں کھانا کھاؤں گی اس کے بعد نہ ہوں گی ابھی نہیں کیونکہ تھوڑی دی ریسٹ کروں گی بیٹی آئے گی ابھی کھانا بارس کی وجہ سے بڑے بڑے دن ہونے لگ گئی کل بھی اتنا بڑا دن نکلا تھا ادروایز تو کام ختم ہوتا ہے اور پھر سو جاتے ابھی نید بھی نہیں آتی ہے تھنڈا موسم ہو گیا تو نید نہیں آتی ہے میرے کو بلکل بھی پر تھوڑا سا فون مطلب کچھ کام کرنا ہے فون کا تو وہ کام کروں گی اور آج ہی چھوٹا سا لوگ تھا اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرل کر دینا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلی چینل کو سبسکرائب کریں بہت ساری لوگ ہیں جو ویڈیو کو دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو پلی آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فیر بھی کیجئے گا ہاں میرے انسٹرگرام پر بھی آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں یادو جو ہی میری آئی ڈی ہے تو وہاں پر میں اچھے اچھے ریلز وغیرہ بناتی رہتی ہوں تو وہاں پر مجھے فولو کریں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی ٹیک کیر کھانا کھا لیتی ہوں اور اس ویڈیو کو یہیں پر دیانے کر دیتے ہیں